بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں پیارے ناظرین مجودہ دور میں جہاں اسلامی تعلیمات کو ہر جانب سے یلگار کا سامنا ہے اسلام پر اعتراض کرنے والوں میں جہاں جدید تعلیم یافتہ افراد حتیٰ کے میڈیا کا بھی سہارہ ہے تو بدقسمتی سے وہیں اسلام کا دفاع کرنے والوں کے پاس یہ سہولیت ذرا کم ہے اس تناظر میں اگر یہ کہا جائے کہ مجودہ دور میں اسلام کا بہترین دفاع اور اسلام کی تبلیغ و تشریح میں جو کردار ڈاکٹر زکر نائک نے پیش کیا وہ مثالی اور قابل تحسین ہے ڈاکٹر زکر نائک ایک ایسے عالم دین ہے جو اسلام کے حوالے سے بڑی موٹرن اپروچ رکھتے ہیں اور دین محمدی پر اعتراض اٹھانے والوں کو بہترین جواب دے کر خاموش کر دیتے ہیں ان کے ذخیرہ علم کی طرح ان کے تبلیغ کا طریقہ بھی منفرید ہے وہ انگریزی اردو اور ہندی میں لیکسٹرس کا اعتماع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ہی خوبصورت واقعہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جس میں ایک افریقی خاتون نے جب ڈاکٹر زکر نائک سے یہ پوچھا کہ مسلمان عورتیں اپنا سر اور سینہ کیوں ڈھامتی ہیں اور افاہ حاجت کے بعد اپنے پوشیدہ حصوں کی طہارت کے لیے پانی کیوں استعمال کر دی ہیں ان غیر معمولی سوالوں کا ڈاکٹر زکر نائک نے کیا خوب جواب دیا کہ وہ عورت وہیں پر مسلمان ہو گئی ڈاکٹر زکر نائک کے لیے دونوں سوالت اتنے خیر متوقع اور عجیب تھے کہ انہوں نے مائک پر آ کر سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر میں نے ٹھیک سنا ہے تو آپ نے یہ دو سوال کیے ہیں ڈاکٹر زکر نائک نے اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ صرف مسلمان عورتیں ہی نہیں بلکہ مسلمان مرد یعنی ہم سب یہ عمل سر انجام دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ناپاک نہیں رہ سکتے اور ہم صفائی کا بے حد خیال رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ واش روم جانے کے بعد پانی کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ جو نجاست کسی حد تک جسم پر لگی رہ گئی ہے اسے دھو کر ساف کر لیا جائے اور اب تو یہ بات میڈیکل سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے جسم سے نکلنے والے فاسد مادے جسم پر لگی رہنے سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جسم سے نکلنے والے یہ مادے نہ صرف بیماریوں کو موجبندے ہیں بلکہ ناپاک بھی ہوتے ہیں اس لیے دین اسلام میں ان کے سفائی کی خواست تاقید کی گئی ہیں نہ صرف تاقید کی گئی ہے بلکہ اس پورے عمل کا طریقہ کاروی وضع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میری بہن اب ہم آپ کے دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ مسلمان خواتین سر اور اپنا سینہ کیوں ڈھامتی ہیں خواتین کو ہجاب کرنے کا حکم قرآن باق میں دیا گیا ہے اور جہاں پر خواتین کو ہجاب کے بارے میں تاقید کی گئی ہیں وہیں مردوں کے ہجاب کے مطالق بھی فرمان جاری کیا گیا ہے قرآن پاک کے سورہ نور کی آیت نمبر تیس میں اشاد ربانی ہے اور جب بھی تم میں سے کوئی صاحب ایمان کسی نامحرم عورت کو دیکھے تو اسے دیکھتے ہی اپنے دگاہیں چکا لیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو ست کا جاری سمجھ کر زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہماری سینڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے دزاک اللہ